السلام علیکم ایڑیوں کے درد کا مسئلہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کا علاج کسی طرح ہونے میں ہی نہیں آ رہا آپ بھی اگر تھاکے ہیں اپنی ایڑی کے درد کی دوائیاں لے کر یا کھا کر تو آج کا نسخہ آپ کے لیے ہے بہت ہی بہترین اپائے ہیں ایڑیوں کے درد کا یہ نسخہ کرنے کے بعد آپ کو کبھی کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کی ایڑیوں کے درد کی وجہ سے آپ جل بھی نہیں پا رہے تو بھی یہ نسخہ اپنی جادوگری سے آپ کو آپ کے پیروں پر کھڑا کر دے گا جو سہارے سے چلتے ہیں وہ بہت جلدی چلنے لگیں گے یہ بہت ہی آسان نسخہ ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے بندگوپی ویسے تو آپ نے بندگوپی کا استعمال کھانوں میں سلاد میں یا چاٹ وغیرہ میں ہوتا دیکھا ہوگا یا کیا ہوگا لیکن آج بندگوپی سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ کی ایڑیوں کا درد غائب ہو سکتا ہے بندگوپی کھانے سے بہت جلدی وزن کم ہوتا ہے یہ بہت سے لوگ اپنی ڈائیٹ میں یوز کرتے ہیں جو وزن کم کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج آپ کو اس کا نیا استعمال بتاتے ہیں آپ نے ایک بندگوپی کا پھول لانا ہے اس کے پتے اتار کر آپ نے اپنی ایڑیوں کے درد میں جو نسخہ بنانا ہے اس کے لیے آپ ان پتوں کا استعمال کریں گے آپ ایک ہی بار ایک بندگوپی کا پھول لے آئیں اور اسے فریز کر لیں جو روز آپ کا استعمال ہو سکتا ہے ایڑیوں کا درد کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں اس میں آپ کو ضرورت پڑے گی سرسو کے تیل اور جائفل کی بنانے کا طریقہ آپ کو بعد میں بتائیں گے پہلے آپ جان لیں کہ ایڑیوں کا درد ہوتا کیوں ہے ایڑیوں اور ہمارے پٹھوں میں درد اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہماری ڈائیٹ اچھی نہیں ہوتی ہم کھانوں میں ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے جو ہماری باڈی کو صحت مند رکھتے ہیں ایسی خوراک استعمال نہیں کرتے جو ہماری باڈی کو پروٹینز اور ویٹامنز پروائیڈ کرتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہمارے جسم میں یورک ایسڈ کا لیول ہائی ہو جاتا ہے تب بھی ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں درد رہنے لگتا ہے اور یورک ایسڈ کا اثر ہمارے جوائنٹس پر ہی ہوتا ہے خاص کر ہمارے گھٹنے اور ایڈیاں یورک ایسڈ میں زیادہ متاثر ہوتی ہیں بچوں کے پاؤں میں کندوں میں بازوں میں درد اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آج کل کے بچوں کے سکول بیک بہت ہی بھاری ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے پیروں میں درد رہتا ہے پٹھوں کی کھچاؤ کی پرابلم ان کو ہو جاتی ہے اس لیے آپ کے بچوں کے مختلف جوڑوں میں درد رہتا ہے تو چھوٹے یا بڑے جن کی بھی ایڈیوں میں درد ہے وہ یہ نسخہ آزمائیں انشاءاللہ آپ کی ایڈیوں کا درد بلکل غائب ہو جائے گا آپ نے بندگوپی کا پھول لینا ہے آپ کی دونوں ایڈیوں میں درد ہے تو آپ اس کے دو پتے اتار لیں اب ایک پتے کی تیاری کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں آپ اس پر ایک چمچ سرسو کا تیل ڈالیں گے اس میں آدھا چمچ حلدی اور آدھا چمچ چائفل کا پاودر مکس کر کے اس پتے پر اچھے سے اس کو پھلا لیں گے پھر یہ پتہ نلکی کی دھاگے کی مدد سے اس طرح جیسے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ اپنی ایڈیوں پر باندھ لیں گے اس کو آپ رات بھر کے لیے چھوڑ دیں پھر صبح اٹھ کر اس کو ریموو کر دیں اس طرح آپ نے پورا ہفتہ کرنا ہے اگر آپ کو ایک ہفتے میں آرام آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو زیادہ سے تک بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ نسخہ آپ کے لیے جادو کی طرح کام کرے گا آپ کی ایڈیوں کا درد بلکل خائب ہو جائے گا خود بھی کریں اور دوسروں سے شیئر بھی لازمی کریں